اسلام علیکم میرا نام عظمت احتر ہے اور میں فرس کلاس میں پڑھتی ہوں اور آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث شریف سناؤں گی جسے آپ سب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جن کے ماں باپ ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں انہیں بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ حدیث شریف سٹارٹ کرتے ہیں ابو اسے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم پیرے نبو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں حاضر تھے ایک آدمی نے پیرے نبو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے منے کے بعد ان سے بھلائی کرنے والی کوئی شکل باقی رہ گئی ہے جسے میں انجام دے سکھوں تو پیرے نبو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ہو سکتی ہیں چار باتیں ہو سکتی ہیں پہلی بات ان کے لئے ہمیشہ دعائے مغفرت کرنا دوسری بات ان کے وعدوں اور وسیعت کو پورا کرنا تیسری بات ان کے ملنے والوں اور دوستوں کے ساتھ عزت سے بات کرنا اور چوتھی چیز اور اس رشتے کو ملانا جو ان کی طرف سے تمہارے ساتھ تعلق رکھتا ہو جیسے چچا پھوپی ماں مو کھالا جیسے رشتوں کا پورا پورا خیال رکھنا اور آپ کو تو پتہ ہی ہے چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کا بھائی ہوتا ہے پھوپی جو ہوتی ہے وہ باپ کی بہن ہوتی ہے اور مامو جو ہوتا ہے وہ ماں کا بھائی ہوتا ہے اور کھالا جو ہوتی ہے وہ ماں کی بہن ہوتی ہیں تو ان رشتوں کا ہمیں پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اللہ حافظ